ہاں تکوان ہائے ہائے بھارت باتا کی بھارت باتا کی جمعو کشمیر پولیس زدابان 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 جمعو کشمیر پولیس زدابان بھارت باتا کی باتیہ سینہ زدابان 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 ہمارے شہید عمر رہے جمعو کشمیر پولیس زدابان 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 جو کشمیر میں ہمارے جمہو کشمیر پولیس کے جابان مہادر ایس ایچو کے اوپر حملہ ہوا اور ہمارے دو جوان شہید ہو گئے ان کے پاکستان کے ویرود میں اور آتنگواد کے ویرود میں ہم یہاں پر پردرشن کر رہے ہیں ہمدیش کے پردان منطری نلندر موڈی جی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جمہو کشمیر کے ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام دھرموں کے لوگ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں پھر یہ جمہو کشمیر میں خون خرابہ کیوں ہو رہا ہے میں کشمیر میں کے ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام دھرموں کے لوگوں کو یہ احوان کرتا ہوں کہ ہم سبھی اکٹھے ہو کر کے جمہو کشمیر کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں سبھی مل کر کے اس خون خرابے کو روکنے کے لیے سرکار کا صحیح کریں اور آتنگواد کے خلاف ایک جٹھ ہو جائے آج سیلیکٹیو کلنگز کو لے کر کے جو کشمیر میں ہمارے شرکشاہ بلوں کو مارا جا رہا ہے جمہو کشمیر پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں سی ارپیہ بی ایس ایف کے جوانوں پر گرنیڈ حملے ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماشوم انوشنٹ کلنگز جو ہو رہی ہیں کشمیری پنڈیتوں کی سکھ بھائی بہنوں کی مسلم بھائی بہنوں کی اور ہندووں کی ان کے ویرود میں ہم یہ پردرشن کر رہے ہیں اور ہم یہ یہ کہنا چاہتے ہیں کشمیر کے تمام دھرموں کے لوگوں کو مسلم بھائیوں کو بھی اور ہندووں کو بھی کشمیری پنڈیتوں کو بھی اور سکھوں کو بھی کہ ایک ساتھ ہو جائیں ہم جمہو کشمیر میں خون خرابہ روکیں گے اور اس کے ساتھ مل کر کے ہم جمہو کشمیر میں حالات ٹھیک کریں گے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جمہو کشمیر کے ساتھ آنکھ چھانا بیشانا کھڑا ہے اور پردان منطری جی سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ وہ جمہو کشمیر کا دورہ لگائے اور آتنگباد اور خون خرابے کو لے کر کے ایک آل پارٹی میٹنگ ملائی جائے اور یہ خون خرابے کو روکنے کے لیے جل سے جل قدم اٹھائے جائیں